بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ہاور یو آئی امزرہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میت کی دنیا بائی ازرا آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے نگیشن کنٹیجنسی اور ڈس کنجیکشنز اور اس کے بارے میں پھی ٹیٹالوجی افسرڈیٹی اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جبکہ پریویس لیکچر میں ہم نے چپٹر نمبر ٹو میں یونین انٹرسیکشن وینڈ ڈائیگرام آور لیپنگ ہر ایک چیز یہاں پہ سیٹ جتے بھی ہمارے پاس تھے اور اس کے علاوہ یونیورسل کیا ہوتا ہے بائینیری اپریشن کیا ہوتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی ٹھیک ہے تو آج ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جو میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز جلدی سے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دے تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنٹر ہے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں کہ نیگیشن کیا ہوتا ہے نیگیشن بیسکلی کیا ہے ہمارے پاس جب ہمارے پاس پی کے اندر ٹریو ہوگا تو وہ فالس ہو جائے گا فالس ہے تو ٹریو ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب اپوزیٹ ہو جائے گا پی ہے کیوں ہے جس میں بھی ہمارے پاس جب بھی ہم نیگیشن لیں گے تو نیگیشن کا مطلب بھی یہ ہے اگر ٹریو ہے تو فالس اور فالس ہے تو ٹریو ہو جائے گا اب دیکھیں اس کی ڈیفینیشن ہے پی is any positions then نیگیشن پی ڈینوٹیڈ بائی نیگیشن پی ٹھیک ہے اور نیگیشن پی is ڈینوٹیڈ بائی پی اگر ہم نے پی کا نیگیشن لینا ہے تو اس طرح سے ڈینوٹ کریں گے اور اگر نیگیشن پی ہو اس کا نیگیشن لینا ہے کیونکہ نیگیشن نیگیشن کے ساتھ کینسل ہو پی دوبارہ سے وہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے کہ پی is true نیگیشن پی is false and vice versa مطلب یہ دیکھیں اب میرے پاس یہاں پہ ہے true اور false ٹھیک ہے اب پی میں true اور false ہیں اب true ہے تو نیگیشن لیں گے تو false ہو جائے گا false ہے تو true ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے نیگیشن true ہے تو false اور false ہے تو true ہو جائے گا انجیکشن P&Q انڈ بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈ P&Q read as P&Q اس کو ہم یہاں پر لکھا بھی ہوئے کہ P&Q ہم اس کو پڑھتے ہیں is true when both P&Q are true otherwise is false تو اس کا مطلب کیا ہوا ہم نے کیا دیکھنا ہے اب دیکھیں اس کے اوپر میں یہ لگا دوں ایرو لگا دوں اب اس کو میں سیدھا کروں تو یہ کیا بنجے گا true true اس کا مطلب جب بھی انڈ کو اپشن ہوگا تو ہم نے کیا دیکھنا ہے true 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 ہوگا otherwise all to all ہمارے پاس کیا ہوں گے false ہو جائیں گے true 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 اور سارے کے سارے false اب دیکھیں P میں ہمارے پاس ہے دو دفعہ true اور دو دفعہ false اب Q میں ہے true false true false ٹھیک ہے اب ہم لے رہے انڈ اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ true true کہاں پہ آرہا ہے اب دیکھیں فرسٹ پہ ہی یہاں پہ بھی true ہے یہاں پہ بھی true ہے true 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 ہو گیا اور یہاں پہ دونوں میں نہیں آرہا نا true true تو دونوں میں نہیں آرہا تو اس کا مطلب i2 وال یہ false ہوں گے ٹھیک ہے کیا کہا ہے میں نے کہ p and q جب b and کا option آ جائے تو دونوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہاں پہ true true ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی true تھا اور یہاں پہ بھی true تھا تو true 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 ہوگا اور سارے کے سارے false ہو جائیں گے بے شک true false ہو false true ہو یا false false ہو سارے کے سارے false ہو جائیں گے یہ آپ لوگوں نے مائن میں رکھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے dis conjunction dis conjunction میں کیا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں p اور q ٹھیک ہے کیا پڑھتے ہیں p اور q اس کو p اور q اس میں کہے کہ is false when b and q are false otherwise always true اب p اور q میں p اور q میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ false 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 ہو جائیں گے ٹھیک ہے false 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 اور سارے کے سارے true ہوں گے ٹھیک ہے and میں کیا دیکھا تھا کہ true 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 ہوں گے اور سارے کے سارے false ہوں گے اب اور میں کیا دیکھنا ہے ہم نے کہ false 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 ہوں گے اور سارے کے سارے true ہو جائیں گے اب دیکھیں p میں ہے دو بار true ہے دو دفعہ جو ہے وہ false ہے اب q میں ہے true false true false اب اور ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اور ہے یہاں پہ تو اور میں ہم نے کیا دیکھنا ہے false false ڈھون رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے true ہے یہاں پہ true ہے یہاں پہ تو false false نہیں ہے یہاں پہ true false ہے یہاں پہ بھی false true ہے ٹھیک ہے اب end میں دیکھیں یہاں پہ false false ہے دونوں میں false false ہے مطلب false false ہو گیا اور سارے کے سارے true ہو گئے ٹھیک ہے جیسٹ آپ نے یہی ڈھون رہا ہے and or اور میں آپ لوگ نے یہ دیکھنا ہے and کا option ہو تو وہاں پہ true 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 ہوں گے اور سارے کے سارے false ہو جائیں گے اگر اور کا option ہے تو پھر آپ لوگ نے کیا ڈھون رہا ہے کہ false 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 ہوں گے اور سارے کے سارے true ہو جائیں گے اس کے بعد ہے implication اور conditional کیا ہے implication p implies implies بھی پڑھتے ہیں p implies q is false اور p is true q is always otherwise true ہوں گا اس کا مطلب کیا ہوا دوبارہ سے دیکھنے k implies p implies q ہے ٹھیک ہے یہ کب false ہوگا جب ہمارے پاس p true ہو and q false ہو otherwise always true ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ example بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اب دیکھیں پی میں کیا ہے true true پی میں ہمیشہ کہہ لیتے ہیں دو دفعا true اور دو دفعا false لیتے ہیں اور q میں ایک دفعا true ایک دفعا false پھر ایک دفعا true ایک دفعا false لیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں true true یہاں پہ یہ بھی read out کریں کہ p true ہونا چاہیے اور q false ہونا چاہیے ٹھیک ہے p true ہو اور q false ہو تب ہمارے پاس false ہوتا ہے اب دیکھیں p true ہے یہاں پہ p true ہے اور q کیا ہے false ہے تو تب ہمارے پاس کیا ہوگا یہ false آگئے یہاں پہ بھی یہ فالس ہے اور یہ بھی فالس ہے فالس فالس تو یہ کنڈیشن آپ لوگ نے مائن میں رکھنی ہے اور ادروائز کیا ہوں گے سارے کے سارے ٹریو ہوں گے مطلب پی میں ٹریو ہو اور کیوں میں فالس ہو اور تب وہ فالس ہوگا ادروائز ٹریو ہوگا اب اس کی ایک اور میں چھوٹی سے اگزامپل لے لیتی ہوں اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک لیکچر ریکارڈ کیا اگر آپ لوگ چاہو تو وہ لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں میرا میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی ٹھیک ہے وہ لیکچر اس کے بارے میں آل ٹو آل ڈیٹیل سے میں نے بتایا ہوا ہے جب بھی امپلائز کا اپشن آگیا آپ دیکھیں یہاں پہ میں لے لیتی ہوں کہ یہاں پہ پی ہے یہاں پہ کیوں ہے دو دفعہ ٹریو ٹھیک ہے اور دو دفعہ فالس ہمارے پاس میں دوبارہ سے لیتی ہوں تاکہ سمجھ آجے یہ پی ہے اور یہ کیوں ہے دو دفعہ ٹریو ہے دو دفعہ ٹریو ہوتا ہے اور دو دفعہ فالس ہوتا ہے ٹھیک ہے دو دفعہ فالس ہوتا ہے یہاں پہ ٹریو فالس پھر ٹریو پھر فالس ٹھیک ہے اب ہم نے کیا لینا ہے پی امپلائز کیوں لینا ہے ہم نے ٹھیک ہے پی امپلائز کیوں لینا ہے دیکھیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں اب کوئی بھی گیم ہے اسے ایک انسان بندہ ہے ٹھیک ہے اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اس گیم میں حصہ لو لیکن وہ کہتا ہے کہ میں گیم میں حصہ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور لیکن میں جیت جاؤں گا کیونکہ جو آنر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ کھیلیں آپ جیت جاؤ گے وہ کہتا ہے ہنجی ٹھیک ہے میں کھیلتا ہوں لیکن میں وہ جیت گیا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ میں جیت جاؤں گا اور وہ گیم کھیلا تو وہ جیت گیا مطلب جو اس کی کہی ہوئی بات تھی وہ سچ ثابت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ٹری ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس نے کہا کہ میں گیم کھیلوں گا جیت جاؤں گا لیکن وہ گیم کھیلا اور ہار گیا اس کی کہی ہوئی بات رونگ ثابت ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ فالس آ گیا پھر اس نے کہا یہ فالس ہے نا مارے پاس پھر اس نے کہا میں گیم کھیلوں گا لیکن ہار جاؤں گا لیکن اس کی کہی ہوئی بات رونگ ثابت ہو گی لیکن اس نے ون تو کیا ہے نا تو اس لیے یہ کیا آ جائے گا چو آ جائے گا پھر اس نے کہا ہے کہ میں گیم کھیلوں گا لیکن ہار جاؤں گا اسے دھکے سے کھلایا گیا کہ آپ گیم کھلیں اور وہ واقعی میں ہار گیا اس کی کہی ہوئی بات صد ثابت ہوگی تو یہ آگیا تو آپ یہ اگزامپل بھی لے سکتے ہیں I hope students آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی next دیکھتے ہیں next ہمارے پاس کیا ہے کہ converse p implies q لیں اور q implies p converse میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ opposite ہو جاتا ہے کنورس کے اندر p implies q لیا تو q implies p ہو جائے گا اگر q implies p لیں گے تو p implies q ہو جائے گا مطلب p implies q ہے تو یہ opposite ہو جائے گا q اس سیڑ پہ آ جائے گا اور p دوسری سیڑ پہ چلے جائے گا اب inverse میں کیا ہے کہ p implies q لیں گے تو دونوں کے ساتھ کیا لگ جائے گا negation لگ جائے گا پ implies q ہے تو inverse لیں گے تو negation p اور negation q جگہ وہی رہے گی لیکن یہاں پہ کیا لگ جائے گا negation لگ جائے گا پھر ہے کنٹرا پوزیٹیو کیا ہے کنٹرا پوزیٹیو کے اندر p implies q لیں تو یہ دونوں سے ملتا ہے یہ کنورس بھی ہو جائے گا اور انورس بھی ہو جائے گا اب دیکھیں کنورس میں کیا تھا جگہ چینج ہو جائے گی اب ان کی جگہ چینج کر دیا ہم نے q implies p ہو گیا اب انورس میں کیا تھا negation لگ گیا تو اس کے ساتھ negation لگ گیا مطلب اس میں دونوں condition اس میں لگ جائے گی کنٹرا پوزیٹیو ہے تو دونوں condition لگ جائے گی مطلب p implies q ہے تو q implies p ہو کے negation بھی لگ جائے گا اب یہ p p sc میں question بھی آ سکتے ہیں اس کے related کے p implies q ہو تو اس میں کنٹرا پوزیٹیو کیا ہوگا option دیا ہوں گے یا پھر انورس کے بارے میں پوچھ لیں گے کہ اس میں p implies q میں لیں تو انورس اس کا کیا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پاس question بھی آ سکتے ہیں پھر ہے remember that true values original imply implications and is contrapositive is always equal ٹھیک ہے کیا کہا ہے کہ true جو truth values ہوگی جو ہمارے پاس truth table ہوگا وہ implication ہوگا and contrapositive is equal ہوگا ٹھیک ہے مطلب یہ جو ہم لیتے ہیں implication کے اندر جو ہم values لیتے ہیں وہ اور جو contrapositive کا جو table ہوتے ہیں دونوں کے ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں پہ لیا بھی ہوئے یہ دونوں کے دونوں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے by conditional اور double implication اب double implication کیا ہے کہ اب جو ہم نے ابھی تک پڑھا تھا وہ کیا تھا implies implies ایک سائیڈ پہ arrow کا نشان جا رہا تھا ٹھیک ہے p سے q کی طرف جا رہے تھے لیکن اس کی definition کر لیتے ہیں کہ double implication p implies q ٹھیک ہے double implication بائی کنڈیشنل پڑھیں گے p بائی کنڈیشنل q is true کب true ہوگا جب دونوں یا تو p and q are true ٹھیک ہے اور both are false یا تو دونوں کے دونوں true ہوں گے یا دونوں کے دونوں false ہوں گے تو otherwise کیا ہوگا false ہوگا ٹھیک ہے کیا کہا ہے کہ is true p by conditional q کب true ہوگا جب دونوں کے دونوں p and q یا تو true ہوں گے یا پھر false ہوں گے ٹھیک ہے اور otherwise کیا ہوگا false ہوگا اب اس کے اوپر یہ ایک example بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں p کیا ہے دو دفعہ true دو دفعہ false اور q میں ایک دفعہ true false true false ٹھیک ہے اب by conditional میں کیا ہے کہ دونوں دونوں کیا ہوں گے true ہوں گے تو وہ true ہوگا ٹھیک ہے اور دونوں false ہوں گے otherwise سارے کے سارے false ہوں گے اب true true ہے تو یہاں پہ کیا لگ گیا true لگ گیا ٹھیک ہے جائے گا فالس فالس ہے تو true لگ جائے گا otherwise کیا ہوگا false ہوں گے i hope سٹورنٹ سارے لوگ کو سمجھ آگی ہوگی نیکس ہم دیکھتے ہیں some important terms related to logic کیا ہے اب tetology tetology کا مطلب کیا ہے جب ہم true true false false والا table ہم بناتے ہیں جو last میں جو ہمارے پاس result نکلتا ہے اگر وہ contradiction ہے اگر سارے true بن جائے تو وہ totology ہے اگر سارے جو result ہمارے پاس آئے وہ false بن جائے گا تو ہمارے پاس absurd ہے اب contingency ہمارے پاس کیا ہے contingency کا مطلب ہے اس میں true بھی ہوگا false بھی ہوگا اب اس میں دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ہے اس میں true جس میں symbols بھی ہوں گے words بھی use ہو رہے ہوں گے وہ ہمارے پاس ہوگا quantify universal quantify جس کو ہم for all کہتے ہیں for all is called universal quantify for all کو universal quantify کہتے ہیں اب existential quantifies کیا ہے جس کو ہم exist کرتا ہے exist بولتے ہے اس کو ہم کہتے ہیں next ہمارے پاس logical equivalence آپ لوگ کے سامنے ہے کہ p implies q ہے تو یہ اس کے equal ہوتا ہے negation q کیونکہ by conditional ہے اس کے بعد p implies q ہے تو negation q negation p جیسے کہ contra positive آپ لوگ نے پڑھا تھا contra positive inverse ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں اس کے related ہے پھر p p کو پی لیں گے capital پی لیں گے اور q کو ہم کیا لیں گے capital q لیں گے اب negation p کس کے equal ہے complement of p مطلب p کا complement ایسے ہم لیتے na p کا complement جب بھی negation ہوگا اس کو negation کو ہم کس میں convert کر دیں p کے complement کے ٹھیک اگر q ہے negation q ہے تو negation q کو q کا complement کے ساتھ interchange کر دیں پھر p and q and intersection and option intersection p کو capital p لکھیں q کو capital q لکھ دیں and کی جگہ پر intersection آج گا p and q کو capital p q لکھ دیں گے اور اور کی جگہ پر union ٹھیک اور ہے تو ہم interchange change کر دیں گے union میں پ implies q ہے p implies کا مطلب کیا ہے کہ p complement union q کا complement p biconditional q ہے تو p is equal to q ke equal ہوتا ہے اسی طرح سے negation ہے باہر negation ہے تو ہم کیا کریں گے p and q لگ دیں گے باہر negation ہونے کا مطلب ہے p complement union q क complement ھیک ہے اس کو ہم نے یہ پڑھا بھی تھا کہ demargan lobby ہے next ہے اس کے بعد ہے relations ہے اس کے related کہ cartesian product کیا ہے domain اور range اور inverse relations ہمارے پاس کیا جیز اب cartesian product ہمارے پاس کیا ہے کہ کوئی بھی دو set ہے a and b is defined a cross b اس سے define کر جاتا ہے x y such that x belong کر a and y belong کر b سے اس کی کچھ example ہے آپ دیکھیں a b اور b 1 2 اب cartesian product لیں a cross b a cross b a co one two کے ساتھ multiply کر dیں a one a two اس کے بعد b b co one two کے ساتھ b one اور b two یہ ہمارے پاس cartesian product اس کے بعد binary relation ہمارے پاس کیا ہے any subset کوئی بھی subset cartesian product a cross b is called relations from a to b a cross b is cartesian product binary relation to a one and b two a one and b two two then we ہمارے پاس binary relations آ جائے domain domain ہمارے پاس first element ہوتے ہیں domain ھیک ہے جو first element ہوتے وہ ہمارے پاس domain ہوتے ہے اب r one جو binary relation ہے اس کے اندر دیکھیں first element a اور b a اور b ہمارے پاس domain ہے اب range کے ہے جو second element ہے وہ ہمارے پاس range ہوگا اسی کے اندر دیکھیں جو second element ہے one اور two ہے تو one اور two ہمارے پاس range ہے inverse relation کیا ہے next if we interchange the domain and the range مطلب جو domain اور range ہوتا ہے اس کو ہم interchange کر دیں گے وہ ہمارے پاس ہمارے relation آجائے اب اسی کے اندر دیکھیں جو ہمارے پاس binary relation ہے a one اور b two ہے na to a one اور b two کو interchange کر دیں a a a one ہے to one a a b two ہے to two b a a a a a a a a ہے functions ہمارے پاس ہے functions کیا ہے اس کی definition دیکھ لیتے ہیں کہ a and b are two non empty set ہے f is a to b مطلب جو f ہمارے پاس ہے اس کو ہمارے a cross b اب اس میں جو a ہے وہ ہمارے پاس domain اور جو b ہے ہمارے پاس range ٹھیک ہے اس ہمارے پاس r 1 تھا یہ function ہے ٹھیک ہے تو functions f from a to b is denoted by a implies b مطلب function تب بھی ہوتا ہے کوئی element جو ہے وہ ایک دفعہ ہی repeat نہ ہو ٹھیک ہے تو well define ہو ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہے functions next into functions into functions کیا into function کے اوپر بھی میں بہت ہی detail کے ساتھ اپنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ چاہو تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کا link بھی میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گی ٹھیک ہے وہاں سے آپ لوگ کو easily سمجھ آجائے گا کہ function کب ہوتا ہے into function کیا ہے on to function کیا ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر میں نے بہت زیادہ detail سمجھ جائے ہو ہے میں ڈسکرپشن کے اندر لنک لازمی دے دوں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اس کے ساتھ ہمارا لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو نیکس انشاءاللہ ہم ثرد لیکچر کو ثرد چیپٹر کو ہم سٹارٹ کریں گے تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ پروپٹیز ہے تھوڑی سی یہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پروپٹیز کیا ہے پروپٹیز بائنری آپریشن کیا ہے کہ اس کوئی بھی نون ایمٹی سیٹ ہے مطلب اس کے اندر کوئی نہ کوئی لازمی ہونا چاہیے تھک ہے اور اس کو سٹیڈک سے ڈینوڈ کے جاتا ہے بائنری آپریشن کو کلویر پروپٹی کیا ہے کلویر پروپٹی یا تمام چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوئے اب کلویر پروپٹی کیا ہے کوئی سے بھی دو سیٹ ہے جو کس میں سے بلونگ کرتے ہیں اگر ان کا ملٹیپلائی لیں وہ بھی بلونگ کرنا چاہیے تھک ہے فار اگزمپل میرے پاس ہے ایس میرے پاس ہے ون ٹو تھری تھک اب میں نے کہا کہ ٹو اور تھری جو ہے وہ بلونگ کر رہے ایس میں سے ٹھیک ہے اب میں دونوں کا پروڈیکٹ لوں ٹو سٹیرک تھری لے لوں تو وہ بھی ایس میں سے بلونگ کر دوں ٹھیک ہے ٹو تھری سکس وہ بھی کس میں سے بلونگ کرنا چاہیے ٹری فور فائی سکس مطلب سکس ہمارے پاس ہے s is equal to one two three up to s is equal to one two three up to son ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب کموٹیٹی پروپٹی کے ہے کہ a cross b a steric b or b steric a is equal to دونوں کے دونوں جو ہے وہ دونوں کے دونوں equal آئیں گے left hand side or right one کو two کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے پھر بھی two آئے گا اور دونوں کے دونوں کس میں سے belong کر رہے ہیں s میں سے belong کر رہے ہیں پھر identity associative element کے 3 element لے لیں پہلے b اور c کو multiply کر دیں پھر a کو multiply کر اور is equal to a b کو multiply کر کے element ہمارے پاس identity مطلب plus کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے zero identity element ہوتا ہے اور multiply کے اندر ہمارے پاس one identity element ہوتا inverse property کے اگر ہم a لے رہے ہیں تو ایک compliment لیں گے for example میں یہاں پہ two لے رہی ہوں تو 1 over two لوں گی ٹھیک یہ cancel out ہو کے one آجے گا اسی طرح سے one over two لے رہی ہوں تو یہاں پہ two رہوں گی تو دونوں کٹ کے one answer آجے گا تو یہ ہمارے پاس inverse property ہے ٹھیک next ہم نے لینا ہے residue classes residue classes کون سے ہوتی ہے میں کہ n belong to n میں سے 0 1 2 3 up to 100 1 r card residue classes مطلب یہ ہمارے پاس 0 1 2 3 ہے ٹھیک ہے تو 0 1 2 3 تک لے رہے ہیں اب جو اس کا module ہو 5 ہو گا next example یہ example کر لیتے ہیں module ہمارے پاس 5 ہے 5 سے ہم نے lesser values لے لی ہے 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 2 3 2 3 4 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 1 5 5 answer 1 1 1 1 2 4 4 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 ڈیوائیڈ کریں اسی طرح سے 4 1 4 آجے گا 4 2 8 آجے گا 8 کو پھر ہم ڈیوائیڈ کریں گا تو ریمینڈر 3 آجے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے 4 3 2 آجے گا 12 کو پھر ہمارے پاس 2 ریمینڈر آجے گا 4 4 16 تو 16 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گا 5 3 15 آجے گا تو ریمینڈر کے آجے گا 1 آجے گا تو اس طرح سے ہم نے موڈلیو مطلب ریزیوڈیو کلاسز ہم نکالتے ہیں ٹھیک ہے سٹورنٹس اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیکس ہمارے پاس ہے سیون والا سیون کا کیا ہے اس میں بھی ریزیو جو موڈیول ہے وہ سیون ہے مطلب سکس سے لیسر ہے اب اس میں پلس ہے اب زیرو کو زیرو میں پلس کیا زیرو زیرو کو ون میں پلس کیا ون مطلب زیرو کو جس میں بھی پلس کریں گے وہ وہی انسر آئے گئی ہے تو ہمارے پاس رو جو ہے ویسے کی ویسے ہی آگئی اب ہے ون کو زیرو میں پلس کیا 1 1 کو 1 میں پلس کیا 2 1 کو 2 میں پلس کیا 3 ٹھیک ہے 1 کو 3 میں پلس کیا 4 1 کو 4 میں پلس کیا 5 آ گیا پھر 1 کو 5 میں پلس کیا 6 1 کو 6 میں پلس کیا تو 6 ہم ating 7 ٹھیک ہے 1 کو 6 میں پلس کیا تو 7 آتا ہے 6 اور 1 7 آ گیا تو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے کس کے اوپر جو ہمارے پاس موڈیولے ہیں 7 7 1 زیون جو ریمنٹ رہا تھا ہے وہ 0 ہے اس لئے ہم نے یہاں پر 0 لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 2 کو 0 میں پلس کیا 2 2 کو 1 میں پلس کیا 3 پھر 2 کو 2 میں پلس کیا 4 2 کو 3 میں پلس کیا ہمارے پاس 5 آ گیا ٹھیک ہے 2 کو 4 میں پلس کیا 6 آ گیا اور پھر 2 کو 5 میں پلس کریں گے تو 7 آ جائے گا 7 کا پھر ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو ریمینڈر ہمارے پاس 0 آ جائے گا اسی طرح سے ہم نے یہ تمام کی تمام جو ہے اس کو سول کرنا ہے ایڈ کرتے جائیں گے اگر 7 آ جائے یا 7 سے بڑی ویلیوز آ جائے تو ہم جو مڈیولے ہمارے پاس 7 ہیں تو 7 پہ ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے اور جو ریمینڈر ہے گا وہ یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے ریزیڈیو پلاسز ہم نکالتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی کہہ ہے کہ 1 اومیگا اور اومیگا سکیر ہے تو یہاں پہ ہم نے اومیگا اور اومیگا سکیر لگ دیں گے اس کے بعد اسی طرح سے یہاں پہ بھی اومیگا اور اومیگا سکیر میں بکیر فرانوں میں پتلاکھا کے interessante آپ مغدی کے اصلاحniestھائیں دی柄 نیا اس کے واحد straps نیferتی رہی کے داemoڈ اگل سپار کا باری روباری تیجی нами اور اس طرف واحد ros�تنا سنگام تو اس قدر نہیں کر Amazing اومیگا کو اومیگا ون کے ساتھ اومیگا سکیر اومیگا سکیر کو اومیگا کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اومیگا کیوں بن جائے گا اومیگا کیوں بن کے ایک وال ہے اس لیے ون لکھ دیا اومیگا سکیر کو اومیگا سکیر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو کیا بن جائے گا اومیگا فور اومیگا فور کو ہم دو حصوں میں ڈیوائز کر سکتے ہیں اومیگا تھری اور اومیگا اومیگا تھری کا انصر کیا ہے ون ہے اور یہ آگیا اومیگا تو اومیگا کو ون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اومیگا انصر آ جائے گا اس لیے ہم نے یہاں پر اومیگا لگ دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیٹ آف نمبرز آف پروپٹی کے ہے کلوئیر پروپٹی میں دیکھیں نیچرل ہوتا ہے نیچرل میں ہمارے پاس ایم اڈیشن اور ملٹیپلائی کے لحاظ سے دونوں کے دونوں پروپٹی ہولڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ون سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس تو ایم اڈیشن بھی ہولڈ کرتا ہے ملٹیپلائی بھی ہولڈ کرتا ہے اسی طرح ہول پروپٹی میں بھئی انٹیجرز ریشن اور ریل دونوں کے دونوں میں پروپٹی میں ہولڈ کرتا ہے اسوسیٹی پروپٹی ایم اڈیشن اور ہولڈ ملٹیپلائی میں دیکھیں تو نیچرل کو ہم ملٹیپلائی کریں دو کوئی سے بھی دو ایلیمنٹ لے لیں دونوں کو ایڈ کرائیں تو مطلب تین ایلیمنٹ لے لیں تین ایلیمنٹ لے لیں تینوں کو ایڈ کرائیں اسی طرح سے ملٹیپلائی کریں تو یہ بھی اکولائے گا پھر ہے ایڈینٹی میں دیکھیں نیچرل میں لیکن ایڈیشن میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے نیچرل پروپٹی کیا ہے ون ہے تو اس میں ایڈیشن کے لحاظ سے نیچرل پروپٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ہولڈ نہیں کرے گی لیکن ملٹیپلائی کے لحاظ سے نیچرل تو ون سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ایڈینٹی ہمارے پاس ایڈیشن کے اندر زیرو ہوتی ہے زیرو تو اس میں ہے ہی نہیں اس لئے یہ نیچرل پروپٹی جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرے گی لیکن ہول پروپٹی ہے وہ ہولڈ کرے گی اسی طرح سے اور سارے کے سارے انٹیجرز ریشنل ریل یہاں پہ ہولڈ کریں گے انورس کے اندر ہے اب دیکھیں انورس کے اندر ہمارے پاس ریشنل نیچرل ہے نیچرل سارٹ کیا ہے ون ٹو ٹری آپ تو سون انورس کے اندر کریں گے تو ہمارے پاس یہ بھی ہولڈ نہیں کرے گا نہ ہول پروپٹی ہولڈ کرے گا انٹیجرز میں ایڈیشن تو ہولڈ کرے گا لیکن ملٹیپلائی کے لحاظ سے ہولڈ نہیں کرے گا سٹورنس یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں انورس کو اس سے دو ایلیمنٹس لیں ون لے لیں ٹو لے لیں ٹو کا ایسے پروک لے لیں ٹھیک ہے اور اس کا انسر جو ہے وہ ون آنے چاہیے ملٹیپلائی کے لحاظ سے ٹھیک ہے اسی طرح سے کوموٹیٹیو پروپٹی ہے کوموٹیٹیو آل ٹو آل پروپٹیز یہاں پہ ہولڈ کرے گی اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے گروپ آئیڈ گروپ آئیڈ کیا ہے اب دیکھیں آپ یہ مائن میں رکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آتی ہے کلوئیر پروپٹی آسوسیٹیو پروپٹی پھر ہے ایڈیٹیو آڈینٹی ایڈیٹیو انوارس اور پھر کوموٹیٹیو پروپٹی آتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے بھی میں نے تھوڑا سے یہ ایکزامپل بتائی ہوئے وہ بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دوں گی تو وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اب گروپ آئیڈ ہے گروپ آئیڈ مطلب کلوئیر پروپٹی کو ہولڈ کرتا ہے ٹھیک ہے دو سیٹل ہے دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو ملٹیپلائی مطلب اڈیشن کے لحاظ سے یا ملٹیپلائی کے لحاظ سے ہم کریں تو وہ ہمارے پاس کلوئیر پروپٹی کلوئیر پروپٹی کو ہم گروپ پائیڈ کرتے ہیں اب نیکسٹ ہے اسوسییٹی پروپٹی اسوسییٹی پروپٹی میں تری ایلیمنٹس لیے جاتے ہیں تری ایلیمنٹس کو ملٹیپلائی یا اڈیشن کریں تو آنسر سیمی گروپ آتا ہے لیفٹ ڈسائیڈ ریٹ ڈسائیڈ کے ایکوال آ جائے تو پھر ہے ایڈیٹیو آڈیٹیو آڈیٹیو یا ایڈیٹیو ملٹیپلائی کٹیو آڈیٹیو کے اندر دیکھیں مناعید ہوتا ہے گروپ میں کیا ہے ہمارے پاس جو انورس ملٹیپلائی کٹیو انورس کی پروپٹی ہولڈ کر جائے تو وہ گروپ ہے پھر ہے ابیلین گروپ ابیلین گروپ کے ساتھ ہے یہ فور تو پروپٹی ہولڈ کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس کوموٹیٹی پروپٹی بھی ہولڈ کر جائے تو وہ ہمارے پاس ابیلین گروپ ہے یہ کچھ ایکزامپل ہے اس کی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجیے گا یہ ایکزامپل ہے نیکس ہے کہ سم کم سیپٹ کے لیٹیٹو گروپ آرڈر آف گروپ کیا ہے فائنائیٹ ان فائنائیٹ یونیکنس کیا ہے ہمارے پاس ڈیونیکنس انیٹیٹی کیا ہے تو ریورس کیا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اگر جس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں جس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ ہمارے اگر 안에黍گروپ ہوا تو اس کا order bhi in finite م euchar جو گروپ ہوتا ہے اس میں جو identity element ہوتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے آپ دیکھیں addition کے اندر identity element 0 ہے تو multiplication کے اندر identity element 1 ہے تو وہ یونیک ہے یونیک مطلب ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا پھر ہے uniqueness of inverse اینا group inverse of each element multiplies uniqueness مطلب دونوں کو multiply کریں تو اس کا جو answer ہے وہ بھی unique ہی آئے تو وہ uniqueness of inverse ہوگا ہے پھر ہے reverse law of inverse مطلب a b کا inverse ہے نا تو b کا inverse اور a کا inverse مطلب opposite کر کے inverse لینے تو وہ ہمارے پاس reverse law of inverse آ جائے گا adempotent element کیا ہے adempotent element دو set لیں ان کو multiply کریں اور وہ ہی set آجائے مطلب دو element two دونوں کو element کو multiply کر دیں ٹھیک ہے تو one کو one کے ساتھ multiply کریں answer one ہی آئے ٹھیک ہے مطلب جو set جو ہم element لینا اس کو multiply کر دیں answer وہی آنا چاہیے جو ہمارے پاس question ہوگا وہی answer آ جائے تو وہ ہمارے پاس adempotent لا ہے تو جی سٹورن سے یہ تھا ہمارا آج کا lecture اسی کے ساتھ ہمارا جو second chapter ہے وہ end ہوتا ہے اس کے related یہ mcqs ہے یہ آپ لوگ خود کر کے دیکھئے گا تو اگر اس میں کوئی confusion ہو answer کا نا پتہ چل رہا ہو تو وہ مجھ سے comments میں بلازمی پوچھ سکتا ہے تو میں ضرور answer دوں گی ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ soul بلازمی کیجئے گا یہ آپ لوگ کے لیے practice کے لیے جتنی practice کی جائے اتنی ہی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنی زیادہ practice کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ ppsc کے اندر اچھے سے question کو حل کر سکو گے اور hand سے کیجئے گا کوئی calculator کوئی بھی چیز use نہ کیجئے گا کیونکہ ppsc کے اندر calculator کی permission نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے hand سے کریں تاکہ practice ہو بڑے سے بڑے question بھی hand سے ہی کریں کیونکہ آپ calculator کی مدد سے حصول کرو گے وہاں پہ permission نہیں ہوتی یا ppsc کے اندر یا آپ اس کا screenshot لے لیں one by one اور اس کو soul کریں یا پھر یہیں صحیح آپ soul کر کے مجھے answer بھی بتائیے گا کہ اس کا answer کیا آتا ہے اگر کوئی question یا کوئی بھی answer سمجھ میں نہ آ رہا تو وہ مجھ سے لازمی comments میں لازمی پوچھیں ٹھیک ہے اور next lecture میں ہم third chapter start کریں گے جو لوگ میرے channel پہ new ہیں تو please جلدی سے like کریں subscribe کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی click کر دیتا ہے کہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا notification آپ تک پہنچ رہے تھانکس پور واجنگ سٹوئرنس اللہ